پردھان منتری کسان سممہ نتی یوزنہ کی بارویں کسٹ کا پیمنٹ آج جو کہا ہے بارویں کسٹ کا پیسہ جاری کر دیا گیا ہے لیکن بہت سارے کسان ایسے ہیں جن لوگوں کو یہاں پر بارویں کسٹ کا پیسہ نہیں ملا ہے جب بھی وہ اسٹیٹس اپنا چیک کرتے ہیں تو یہاں پر پی ایف ایم ایس اسٹیٹس میں ان کو یہاں پر پی ایف ایم ایس بینک ریجیکٹڈ پی ایف ایم ایس ریجیکشن ریجن ڈی وی ٹی ڈی 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 ڈ اگر آپ نے اس چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ کر کے سسکرائب بڈم پر کلے کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ایسے ہی ویڈیو کی زنکاری پانے کے لیے اپنا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے پردھان منتری کسان سممانے دی یوزنہ کی ایسیل ویب سیٹ پی ایم کسان ڈاٹ جیو بی ڈاٹ این آپ کو اس ویب سیٹ پر آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ف آدھار ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے پاس یہاں پہ دکھی کی پی ایف ایم اس جانہاں دکھا رہا ہے پی ایف ایم ایس فارمر ریکارہی ہے جبی ریجیو ریجیو ریجیکٹیڈڈ بائی پی ایف ایم ایس بینک اور یہاں پر دیکھیں دیا گواہ ہے ڈی وی تی ڈی ایس ایش تی تیرہ یعنی کی یہاں پر ریجن دنا یہ دیا گواہ ہے اور اس کا ان کا یہاں پر لینڈ شیڈنگ بھی نو ہے تو اگر آپ کا یہاں پر پی ایف ا اسٹیٹس میں آپ کو ریجیکٹ دکھا رہا بانکہ سب ڈیٹیلز آپ کی صحیح ادھار ہے یہاں پر آپ کا لینڈ شیڈنگ ایس ہے ساری ڈیٹلز آپ کی صحیح ہے ایکی وائسی بھی انہوں نے نئے کرائی ہو یہاں پر نو جو نو لکھ کر آ رہا ہے اگر آپ کی ایکی وائسی بھی اس ہے اور یہاں پر آپ کو پی ایف ایم اس اسٹیٹس میں آپ کو ریجیکٹ دکھا رہا ہے یہ پی ایف ایم ایس ریجن میں آپ کو ڈی بی ٹی ڈیس ایس ٹی ڈیس تیرہ کا اس طریقے کا ارار آ رہا ہے اس کو جنہ آپ کیسی صحیح کر سکتی ہیں کیسے جنہ آپ کو صحیح کرانا ہے آنگے میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا پی ایف ایم ایس کا اسٹیٹس چیک کرنا ہے کس طریقے جنہ آپ کو اسٹیٹس ابنا چیک کرنا ہے دوستو اس ویپ سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکسن بوکس میں مل جائے گا وان سن اب سیدھے اس ویپ سائٹ پر آ جائیں گے ایک میں نے ویڈیو بنایا ہے پی ایف ایم ایس کا آپ اسٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہو پی ایم کسان یوزنا کا اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکسن بوکس میں مل جائے گا تو یہاں پر جیسے ہی آپ کا اسٹیٹس اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھے دیا ہوا ریکارڈ ریڈی ٹو سینڈ ٹو پی ایف ایم ایس یعنی کی آپ کا ریکارڈ کب جو نا سینڈ کیا گیا یہاں پر دیکھے ڈیٹ زون آ جائے گی سینڈ ٹو پی ایف ایم ایس پورٹل یہاں پر دیکھیں ڈیٹ از او نا آ جائے گی دیا گواہ ہے پی ایس پونس سے ڈیٹی یہاں پر دیکھے یہاں پر آپ کو رہے جیکٹ ہے دیکھا رہا ہے اس کے بعد پی ایس پونس ریڈیون یہاں پر یک چیک ہے کس ریڈی ہیں آپ کا پریم کس کیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں دیا گوا ہے ریجیکٹڈ بائی بینک ایکاؤنٹ نمبر دو نوٹ ایکجٹ اندہ بینک ہے تو یہاں پر دیکھیں ریجن جنہا آپ کو دیکھنے کو مل جاگا یہاں پر آپ کو اپنا ریجن چیک کرنا ہے کس کارڈ سے جنہا آپ کا پی ایف ایم ایس پورٹل پر ریجیکٹ جنہا آپ کا کیا گیا یہاں پر آپ کو ریجن دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پی ایف ایم ایس ریسپونس دیٹ یعنی کی آپ کا ڈاٹا کب جنہا بیجا گیا تھا یہاں پر آپ کو ڈیٹ ملے گی اس کے بعد پی ایف ایم ایس نے کب اس ڈاٹا کو ویریفائی کیا ہے یہاں پر جنہا آپ کو ڈیٹ مل جائے گی اس کے بعد آپ کا پیمنٹ موڑ کیا ہے ایکاؤنٹ ہے آدھار تو ان کا یہاں پر دیکھیں ایکاؤنٹ ہے جبکہ آدھار ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیچے آپ آئیں گے نیچے آپ کو ایک آنٹ نمبر کی ساری ڈیٹیلز ایک آنٹ نمبر ایپ ایسی کو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آگر آپ اب جب بھی اپنا پی ایف ایم ایس کا سٹیٹس چیک کریں گے اگر آپ کا یہاں پر ریجیکشن ریجن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر اس طریقی کا ایررز ہونا ملتا ہے اس طریقی ریجن ملتا ہے تو اس کو جنا کو کیسے ساری کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بینک میں آدھار لگا ہوا ہے بینک دوارہ ڈی وی ڈی کا پیسہ آنے کے لیے انیویل نہیں کیا گیا ہے آپ کو اپنے بینک میں سمپرگ کرنا ہے اور ان سے بتانا ہے کہ میرا پیسہ جنا آنا ہے پی ایم کسان یوزنا کا ڈی وی ڈی کی مادیم سے جو پیسہ آتا ہے آدھار کو انیویل کر دیجئے تو وہ جنا وہاں اپنے بینک سے انیویل کر دیں گے وہاں جنا آپ اپنا انیویل کر رہا سکتے ہیں ڈی وی ڈی کے مادیم سے جو پیسہ آتا ہے اس کو جنا آپ انیویل کرا سکتے ہیں بینک میں جا کر کے تو آپ کو بینک جانا ہے وہاں جنا آپ کو انیویل اس کو کرا دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یو آئی ڈی نیور انیویل فور ڈی وی ڈی اس کو جنا آپ بینک سے صحیح کرا سکتے ہیں بینک جا کر کے اپنا جنا صحیح کرا لیجئے تو دوستو کچھ اس طریقے اس دن آپ اپنا پی اے فیمیس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہو پتا کر سکتے ہیں کس کارڈ سے جو نا آپ کا پی اے فیمیس پورٹل پر ریجیکٹ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ریجن میں صاحب دیکھنے کو مل جائے گا کہ کس کارڈ سے آپ کا جو نا ریجیکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے اس دن آپ اپنا صحیح کرا لیجئے اگر یہاں پر آپ کا یو آئی ڈی انیویل نہیں ہے تو اس کو بینک جا کر کے انیویل کرا لیجئے جو بھی ریجن دیا ہوا ہے اس کو جو نا آپ کو صحیح کرانا ہے صحیح کرانے کے بعد دوبارہ سے آپ کا ڈیٹا جو نا پی اے فیمیس پورٹل پر اپلوڈ ہوگا دوبارہ سے یہاں پر جو نا ڈیٹ آ جائے گی اس کے بعد یہاں پر ریسپونس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دوبارہ سے اور یہاں پر جو نا آپ کا ایکسیپٹڈ ہو جائے گا اس طریقے جو نا آپ کو پی اے فیمیس کا سٹیٹس چیک کرنا ہے اپنی ڈیٹیلز کو صحیح کرانا ہے آسا کرتے ہیں جانکاری آپ کو جو نا پسند آئے ہوگی تھینکی روچنگ بین ٹیک